بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک دیوئی دوستو یہ بیٹری ٹرمینل آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف قسم کے ہمارے پاس ٹرمینل ہیں تو اس میں ہم موازنہ کریں گے کہ کون سا ٹرمینل جو ہے اچھا ہوتا ہے اور اس میں کیا فرق ہوتے ہیں اس کی کوالٹی جو ہے کیسے چیک کی جاتی ہے تو یہ والا جو ٹرمینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نیوٹل اور فیس لکھا ہوا ہے اور یہ پیتل میں ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس یہ ٹرمینل ہے یہ بھی پیتل میں ہے لیکن اس کے جو ہے نا یہ بریق سا ہے جب اس کو ٹیٹ کی جاتا ہے تو یہ اکثر یہ ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ اس کی جو مٹائی ہے وہ کم ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا جو ٹرمینل ہے یہ کافی اچھے طریقے سے پیک کیا گیا ہے کیونکہ اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جو اوپر کلر ہے ایسے لگتا ہے جیسے تانبے کا ہو یعنی کہ اس کو پیک بھی اچھا کیا گیا ہے اور دیکھنے میں ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ تانبے کا بنایا گیا اور اچھا بنایا گیا ہے تو اس کو ہم کھول کے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس جو پیتل والے ٹرمینل ہیں وہ اچھا ہے یا کیونکہ وہ ڈبے میں تقریباً بارہ پیس ہوتے ہیں یہ جو ہے علیہ دلہ دو پیس اچھے طریقے سے ان کو پیک کیا جاتا ہے تو ہم چیک کریں گے کہ کونسا ٹرمینل جو ہے اگر آپ نے گھر کے لئے خریدنا ہو تو اچھا ٹرمینل جو ہے کونسا ہوتا ہے یہ پہلے والا جو ٹرمینل ہے ہمارے پاس اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے ریتی سے اگر اس کو رگڑ لگیں تو اندر سے اس کا وہی کل رہا ہے پیتل کا لیکن اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر کسی کے پاس ریتی نہیں ہوتی تو آپ اس کو کسی دیوار کے اوپر یا فارش کے اوپر کسی اینٹ کے اوپر بھی رگڑ گار آپ اس کا موادنہ کر سکتے ہیں تو اس کو جیسے ہم نے اچھے طریقے سے رگڑا لیکن وہ اندر سے ایک ہی کل رہے ہیں اور اس کا کلپ جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بنائے گیا اس کو اوپر جمع اور جو منفی کا نشان ہے وہ بھی اچھے طریقے سے واضح بنائے گیا ہے کافی خوبصورت ہے دیکھنے میں تو اس کو ہم ریتی سے رگڑ کر دیکھیں گے کیا واقعی یہ تانبے کا ہے یا اس کے اندر کوئی اور دھات ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کو ریتی سے اس کو رگڑ لگائی تو نیچے سے یہ سلور کا نظر آ رہا ہے یہ بلکل سلور کا ہوتا ہے اس کو اوپر سے پالش کی گئی ہوتی ہے جیسے تانبے کا بنائے گیا ہے کافی اچھا بنائے گیا لیکن یہ اندر سے سلور کا ہوتا ہے دوبارہ آپ گھر سے دیکھیں گے کہ اس کو قابلے والی جگہ سے ہم نے اچھے طریقے سے جب اس کو رگڑ لگائی تو یہ سلور کا ہے جب جیسے اس کو ٹیٹ کی جاتا ہے تو یہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو زنگ بھی جلدی لگ جاتا ہے یہاں سے یہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے اس کو ٹیٹ کی جاتا ہے اور اس کو زنگ جو ہے اتضاب کا جو ہوتا ہے وہ بھی کافی جلدی لگ جاتا ہے یہ جلدی جو ہے خراب ہو جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے گھارے کے لئے کوئی ٹرمینل خریدنے ہوں تو اس کی پیکنگ کو نہ دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھیں اور اگر اس کے اوپر آپ گریس لگا کے رکھیں کوئی بھی اگر آپ ٹرمینل اس میں استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جو پیتل والا ٹرمینل ہے اس کو اگر آپ گریس اچھے طریقے سے لگا کے رکھیں گے تو یہ جلدی خراب نہیں ہوگا اس کے اوپر زانگ جو ہے جلدی نہیں لگے گا اس کے یہ تمام قابلیں ہیں لوہی والی جگہ ہے یا پیتل والی کوئی بھی جگہ ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ ٹرمینل کے اوپر گریس لگا کے رکھیں اور جو ہلکہ ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ گریس لگا کے رکھیں تو وہ بھی کچھ ایسا چل سکتا ہے لیکن آپ ہلکے اور اچھے ٹرمینل کی جو پہچان ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے اور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی